موسیقی 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 چار وقتے لئے آپ کی ٹیم مائچ بھی جیتی تو آگے بھی اچھی امیدیں وابست ہیں بلکل کسی بھی ایمنٹ میں سپیسی یہ جو لیگ فرانچائز کرکٹ ہوتی ہے اس میں کسی بھی ٹیم کا جو سٹارٹ ہوتا ہے مومنٹم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو لکی لی ہم نے دونوں مائچز پہلے بڑے اچھے کھیلے اور بڑے کمپریہنسف لی جیتے یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ ہم نے بیٹنگ گولنگ دونوں دیپارٹمنٹ میں اچھا پفارم کیا جہاں تک اپنی پفارمز کا تعلق ہے دیفنیٹی ہے جب آپ کسی بھی ٹورنمیٹ میں جاتے ہو تو پہلے کے مائچز آپ کو اگر آپ ان میں اچھا پفارم کر دو تو آپ کو ریسٹ اف در تورنمیٹ آپ کی باڈی لینگویج ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے کونفیڈنس آپ کو ملتا ہے تو ہوتھولی اس کونفیڈنس کو میں کری کروں گا آگے بھی کیونکہ ابھی اس جس بیگننگ بڑا لنبا ٹورنمیٹ ہے 8 مچے ہیں پول کے ہیں اور پول کے ہیں تو ہوتھولی اس مومنٹم کو کری کریں گے ہم دنیا بھر کی لیگز میں بڑی آپ کی ڈیمانڈ ہے بھی بنگلہ دیش میں بھی گئے وہاں بڑا اچھا کے لئے باد میں کپٹنسی بھی آپ نے کی کیسا رہتا ہو تجربہ آپ کپٹنسی بھی کپٹنسی دیکھو ہوا پہلے دوری بار میں کپٹنسی کی دو ان پر میاری کپٹنسی کی اس سے پہلے پہلے کے لئے بھی کانیڈا میں اپنی فرینچز کرکٹ کی اور وہاں پہ کپٹنسی کی تھی اچھا ایکسپیرینس بھی ہیا ہے اس میں بنگلہ دیش ملیگ میں وارنر تھییکٹنسی بھی ابھی ہا پہلے بہتا ہے نے کپٹنسی کے باتے ہا کہ مجرے پہلے میں جانا پڑا جا رہا پہلے میں کپٹنسی کی تھی میں سے ہمیں پانچ کے پانچ جیتنے تھے بٹ وی ون فور ایک میچ کی وجہ سے ہم کالیفائی نہیں کر سکے اوورال اوورال اٹھا گود ایکسپینیس اپنی پرفارمچ بڑی اچھی رہی الحمدللہ میں نے بولنگ ان پاور پلے این ڈیتھ لیس سکس رن کے کانوی ریٹ پر فنش گیا سات میچوں میں دس آوٹ بھی کیے تو ای تنگ اٹھا گود ویسٹرن ڈیس کی لیگ میں بھی آپ اچھا پرفارم کرتے رہے کانوی ریٹ پر فنش گیا تھے تو این ویسٹرن ڈیس کیا تھے میں سولہ بولوں پر ویسٹرن ڈیس کیا تھے دو بولوں پر سیکھئی جویں چھکے من تاؤ میں دو بولوں پر چھکہ مار کر جتوایا طرح جاتا کافی سارے ماتز لوگوں کو یاد وہی رہتے ہیں کہ جہاں پر آپ اچھیل نہیں کر باتے جہاں جاں آپ نے اچھیل کیا ہوتا ہے وہ یاد نہیں رکھتا یہ ماتز می واپسے مجھے آپ کے باری آنے ہیں تو ہمیشہ پریسی سچویشن میں آنے ہیں تو ہمیشہ پریسی سچویشن میں آنے ہیں تو وہاں پہ سم ٹائم میں آپ فنیش کر پاتے اور سم ٹائم نہیں کر پا لیکن اچھی چیز کو یاد نہیں رکھتا دیئیسے سچوی بڑی ڈیمانڈ ہے جیسے دنیا بھر میں آپ کھیل رہے ہی رہے ہیں پاکستانی سیکٹرز نے کیوں آپ کو بھولا دیا میں ایک کے لامتا نہیں۔ آپ کو گناہ دیکھو جیسایں ہے نہیں کچھ آپ کسی نہیں ح锋 کرنا جس نے اس کے لئے ڈجا نہیں کرنا خیل کرنے کے لئے میں نے 7 مچ سن کے لئے کم بیش تنویر کے لئے میں نے سن کے لئے اپس اپنے کے لئے یا میں نے سن باور پلیز جیسا میں نے اس کی بھی میرا ایکانومی ریٹ 6.5 اور 6.6 تھا سات میچوں میں سات آٹھ ہاؤٹ بھی تھے تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر ایک میچ تھا جس میں مجھے آبوف 24 رنز ہوئے تھا باقی چھے کے چھے میچز میں میرے لیس دن 24 رنز تھے فور آورز میں تو مجھے آئی ڈونٹ ریلی سی کہ مجھے کوئی ایس ایچ کوئی کہا گیا کہ شاید فیلڈنگ اور فٹنس کا ایشو کہا گیا آہ وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں آہ ایسی چھے کوشش کر رہا ہوں آہ ہوں میں امید کر سکتا ہوں ایسی 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 چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ٹھیک کریں باقی جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں آپ ان پر وری کر کے کچھ کر نہیں سکتے سلیکشن کمیٹی اور منیجمنٹ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میرا کام ہے کھیلنا میں انشاء اللہ کھیلتا رہا ہوں گا جہاں آپ پرچونیٹی ملے گی پر فارم کرنے کش کروں گا جو لازم ہے آپ در محنیت کچھ کر رہے ہیں آپ کنٹرول میں یہاں کش کر کا کچھ کر رہا ہوں ناک پر چھوٹ نے چھوٹ نے کچھ ہم گیا کہا آپ نے دیکھا ایک بڑا دائویگ ایفرٹ کی دیکھا ہوں گا مكشل کیا ہے آپ کو بھئی شکل کرتے ہوئے ہاتھا بھی بھی سکر جوری ہے ہی بات ایسی موچنگ ہے میرا سکر کر رہا ہوں مجھا ترائیو ہم ایسی طاقتے بھی اور میکنم کام کنم پر ملک تک کنم کنے والدان میڈیوکر فیلڈر آپ على اپنی افریج فیلڈر سکتے ہیں جب اس سے کہ ایمارے والدان رائع ویدے بات کرنے والدان امن ایسا ہے کہ این از اللہ ہمارے والدان مجھے تک کسی کسی کنم کنم جائے جانت کو ملکت من میری طرف سے کسی کنم کئی پوائنٹ نہ ملے تو رفیوز می او رجیک م فیٹنس کے پیر مجھے اپنے رایے ہیں جیزیزی بھیتنس کے پیاری جب سے میں تمام ہے میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں میں دوری دوری میڈے جنگ نمیڈے میری جو ٹرینیگ ہوجاتے ہیں جب آپ کو 30 ڈی پلیس ہوئے ہیں تو آپ کو بھرک بہترین رایے ہیں پہلے آپ کو بڑی بڑی بھی رہنان بڑی بڑی بہترین رہنان الحمدللہ میں میری فٹنس پہلے سے بہت بہتر ہے جتنی میں شاید ینگ ایج میں بھی نہیں تھی ابھی جتنا میں نے کام کیا اپنی فٹنس پہ اور یہ کلیلی آپ کو نظر آتی ہے یہ نہیں کہ بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا میں آئی بلیو کہ جو چیز گراؤنڈ میں نظر آتی ہے سب کو نظر آ رہی ہے میں دنیا بھر میں کرکٹ بھی کھیل رہا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں انفیٹ ہو کے باہر گیا ہوں پورے عوض بھی کرتا ہوں پوری فیلڈنگ بھی کرتا ہوں تو ہر چیز نظر آ رہی ہے اب تو آپ کو پتا ہے دور ایسا ہے کہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تو بولنے کا میرے خیل میں چیزوں کو بول کے دکھانے کا فائدہ نہیں ہوتا آپ ایٹس بیٹر تو شو ایٹ ان در گراؤنڈ یہ پی ایسل کا چوتھا ایڈیشن ہے چار ایڈیشن میں آپ کی ٹیم علیگ ہوتی ہے کیا راز ہے کہ آپ کو پسند نہیں آتی ہر سیزن بار ٹیم چھوڑ دیتا شاید میں لوگوں کو پسند نہیں آتا جا جا سنلائٹر نوٹ نہیں ہوتا ایسا ہے کہ یہ ہوا کہ کوچ چینج ہوا ملتان سلطان میں تو جو نیا کوچ آتا ہے ہر کوچ کی اپنی ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ اپنا ایک گیم پلان بناتا ہے میرے خیال میں یہاں پہ یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس سارے لیفٹ آم پیسرز تھے ایرفان میں جنید لاسٹی ہے جو ملتان سلطان میں تھے تو وہ اپنی اس میں ویریشن لانے کے لیے انہوں نے ایک دو رائٹ آم پیسر ان کو چاہیے تھے تو یہ فرانچائز کرکٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور لکیلی یس کہ ابھیسٹی از انڈیویجویل یو وانٹ تو بی کنسسٹنٹ بیٹ آم پیسر جو رائے لیفٹ آم پیسر بسیار جو رائے لیفٹ آم پیسر لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کیونکہ انٹائیلی دپینز منگیمت یا جو فرانچائز ہو دی ہے سیم میں گیانا سی جانس پر اچھار سال سے کھیل رہوں تو کهی ٹیمیں ایسی ہیں جب میں چار سال سے لگا تار کھیل رہوں تو یہ چیزیں چیزیں چلتی جاتی ہے آپ تو آپ کے کپتان جو ہیں سر فراز ہیں قومی ٹیم کی بھی قپطان ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اذا اچھا پرفارم کریں تو آگے موقع مل ساتے دوبارہ کارے تو نہیں ابšلی اور میں کیا کہوں لیکن میرا کام کھیلنا ہے میں یک کیا آپ کھر چاہے میں جانا جاتے ہیں انکہ psychologists یllے رہا ہے جا یہ یاد structure کے پت fallen میں اس کے چین مپ isolated جگہ لینے تو وہ ملکب ہیں جب میں کسی اور ٹیم سے کھیل رہا ہوں تو ہر بندہ ہر میچ تو نہیں دیکھتا دوسری ٹیم کا جب پلیر آپ کی طرح سے کھیل رہا ہوتا ہے تو آپ انوال ہوتے ہو تو آپ انوال ہوتے ہو تو آپ کو کلوزلی ووچھا ہم تو ای ہوپ کہ وہ کھیل رہا ہوں اور ایکسپیرنس دیزن میٹر آگے ورلڈ کپ ہے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے مور امپورٹنٹلی اکلے سال آرہا ہے اور ہم ہم دیفنیٹی آئیں گونٹ ٹیسٹ میں دو ہی میچ کھیلنے کا آپ کو موقع ملا اس کے بعد مہدود آگر کی کرکٹ میں زیادہ آپ کے تو آپ کی توجہ یہی ہے کہ آپ ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے میں ہی کھیلیں جی انفورچنیٹلی مجھے چانسز نہیں مل سکے ٹیسٹ کرکٹ کے میرا پسندیدہ میبی پیپل سرپرائز بات میرا پسندیدہ فارمیٹ جو ہے وہ فور ڈے کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ ہی تھا ابھی تو شاید ڈیفنیٹی اب وہ ایج وہ نہیں ہے ملینی اپنے اپنیٹی میں جو ٹیسٹ کیز پر طرف دیکے ایک حال رہک نیار ک mammoup میں کم مجھے چوب ٹیسٹ تیسٹ کو ٹیسٹ پر آج کے است کی متر لئے تیسٹ،ech بچے فرنے والمشوہ پاکستان عمل شانس کے ساتھ ساتھ يئے ہوا ٹیم سے سیکھیلے ہوا ٹیم سیڈینڈ میں میں سیڈیکش وقت ہوا ٹیمزمزز عمل شانس میں میں ساتھ سیکھیلے جا ہورا ہے اگر اپنے چانس کا مات جانس میں ستا ساتھ سکتا ساتھ برای ساتھ سامن میں مجھوم رہا مجھوم ہے کچھ چیزیں اچھی تک آمکانا ہے ایک کا ساتھ کسید تھی مجھوم نمکہ سے انہاء کسید میں ریڈ بول کرکٹ جیسے آپ کے ساتھ آئے تو آپ کا باللنگ ایکشن بلکل منفرد تھا سارے لوگ حران ہوگی بڑے شروع شروع میں کامیاب بھی رہے تو یہ کیسے آپ کو خیال آئے کہ اس ستائل سے باللنگ ہے سلیم بھائی یہ ایکشن آپ اس کو دیولپ نہیں کر سکتے ایک ساتھ بھی نیچرلی مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ باکنڈ ڈیز وہاں جب میرا بچمندہ حسین نہ موبائل فون تھے نہ کامری تھی جب میں پہلی بار آپ کو یاد ہوگا ٹی ٹوینٹی جو ہمارا دومیسٹک ٹی ٹوینٹی ہوتا ہے وہ ربی ایس کے نام سے ہوتا تھا اس ٹائم تو وہ پہلی بار میں کھیلا تو وہاں پہ پہ پہلی بار میں نے دیکھا تھا بچمن میں لوگ جو میرے ساتھی تھے وہ مجھے بولتے تھے تمہارا ایکشن بڑا ڈیفرنٹ ہے عجیب ہے یہ ہے تو میں گاتا تھا یار میں بھی نورمل سب کی طرح بھاگ کے اور اور نورمل بولنگ رہتا ہوں وہ عجیب کیسے ہے کیونکہ دیکھا ہوا نہیں تھا لیکن جب پہلی بار ٹی وی پہ دیکھا تو مجھے واقعی فیل ہوا کہ نہیں یہ تھوڑا عجیب ہے ڈیفرنٹ ہے تو کٹی چھوٹ ایٹس ٹوٹلی نیچرل اور نہ آپ یہ کسی کو سکھا سکتے ہیں کہ میں چاہوں کہ میں کسی کا ایکشن ایسا بنا سکوں تو نہیں ہوگا ایٹس ٹوٹلی نیچرلی بہت شکریہ سوہیل یہ تھے سوہیل ان سے آپ نے ان کی باتیں سنی باولنگ ایکشن اور لیکک کرکٹ پاکستان کے لئے جو کھیلے اس سب حوالے سے انہوں نے بڑے کھل کے گفتگو کی ہماری بھی نیک تمنہ ان کے ساتھ ہے کہ ان کو ایک اور چانس پلے ایک دفعہ پھر اپنی صلاحیت ہو کا اظہار کرسکیں ماشرلی اللہ حافظ